بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں سب لوگ حیریت سے ہوں گی آج کی ویڈیو میں ہم سی ایس 302 کا لیکچر نمبر 29 دیکھنے جا رہے ہیں سب سے پہلا ٹاپک ہے آپ ڈاؤن کاؤنٹر یہ بہت زیادہ امپورٹن ٹاپک ہے جو کہ پچھلے دو تین لیکچر سے ہم پار رہے ہیں لہٰذا اسے دھیان سے کرنا ہے کہ ڈاؤن کاؤنٹر is implemented by connecting q0 and q1 outputs یعنی کہ q0 کی جو پر انورس لیا ہوئے اور q1 کا جو انورس لیا ہوئے اس کی output کو لے کر ہم کیا کر سکتے ہیں ڈاؤن کاؤنٹر کو implement کیا جا سکتا ہے اس کی ڈائیگرام دی گئی ہے 3 bit synchronous down counter 3 bit کا مطلب ہے یہ تین فلی فلاپ لگے ہوئے synchronous کا مطلب ہے ایک clock input لگی ہوگی جو کہ سب کے ساتھ connected ہوگی down counter کا مطلب ہے کہ ویسے normally یہاں پہ q کے ساتھ connection ہوتا ہے اگلے فلی فلاپ کا لیکن یہاں پہ q0 کا ہے یہاں پہ بھی q0 کا ہے تو مطلب یہ synchronous down counter ہوگا down counter circuit is very similar to the up counter circuit یعنی کہ up اور down دونوں counter ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں the only change یعنی کہ ان کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے is the connection of the end gate end gate کا صرف فرق ہوتا ہے to the complementary output of the first and second flip flop the up counter and down counter can be implemented as a single counter circuit by adding some extra logic flip flops to to toggle its state یعنی کہ جو دوسرا flip flop ہے اپنی state کو toggle کب کرے گا when f0 output of the flip flop 1 is logic 1 یعنی کہ جو پہلے والا flip flop ہے اس کا logic 1 ہو جائے تو یہ جو دوسرے والا flip flop ہے وہ toggle کرنا شروع کر دے گا اسی طرح when both 0 اور 1 یعنی کہ f0 اور f1 outputs are logic 1 اب ان دونوں کو 1 کر دیا جائے تو flip flop 3 toggles is state یعنی کہ جب تیسرے والا flip flop ہے وہ toggle کرنا شروع کر دے گا اوپر جو paragraph میں لکھا ہوئے وہی میں نے آپ کے آسانے الفاظ میں لکھ دیا ہے کچھ falto gates لگانے سے ہم up counter اور down counter کو single counter کے طور پر بھی implement کر سکتے ہیں ان کو logic 0 یا 1 دی جا سکتی ہے جب بھی up یا down counter کو logic 1 کی input دی جائے گی یعنی کہ جو دونوں کو ملا کہ ہم نے counter بنائے اسے 1 کی input دی جائے گی تو جو end gate ہوگا اوپر کی سائٹ پہ جو end gate لگے ہوں گے وہ enable ہو جائیں گے جب up down counter کو zero logic input دی جائے گی تو نیچے والے جو end gate ہے وہ enable ہونا شروع ہو جائیں گے جب one دی جائے گی تو اوپر والے enable ہو جائیں گے جب zero دی جائے گی تو نیچے والے end gate enable ہو جائیں گے یہ up down counter کی diagram میں آپ نے دیکھ لینی ہے پیپر میں آ سکتی ہے کہ آپ سے نام پوچھ سکتے ہیں تو اس کو آپ نے ذرا ذہن میں رکھنا ہے آگے topic آتا ہے integrated circuit up down decade counter 4 bit up down counter by connecting flip flops and logic gates increases the circuit size جن کے جو 4 bit up down counter ہوگا اس میں ہم کیا کریں گے flip flop اور logic gates کو بڑھائیں گے تو اس کا size بھی ظاہری بات ہے بڑھنا شروع ہو جائے گا and requires many connections جب size بڑھے گا تو اس کے connection بھی زیادہ چاہیے ہوں گے اس کے بعد 74HC190 is a 4 bit up counter یہ آپ کا quiz آ سکتا ہے synchronous counter available in a integrated circuit باقی یہ جو next topic ہے یہ آپ اچھلے lecture میں بھی پڑھ چکے ہیں the counter has the following pins یہ 8 pins ہیں آپ نے اس کو یاد کرنا ہے یہ کیسے کے لحاظ سے most important ہے اس diagram کو آپ نے دیکھنا ہے یہ paper میں آ سکتی ہے 74HC194 bit synchronous up down counter اس کو بولیں گے input یہ جو Q سے show رہی ہیں اس کو output بولیں گے maximum minimum RC or ripple counter output اس کے بعد یہ جتنی بھی input low یا high دی گئی ہیں یا اوپر سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا آگے آتا ہے counter decoding ان digital circuit the counter outputs are decoded using decoders اور logic gates ینکہ decoding کیسے کی جاتی ہے یا decoder کو استعمال کریں گے یا پھر کوئی logic gate استعمال کریں گے to determine when the counter is in certain state in its counting sequence اس کے بعد ہے decoder using end اور نیند gate کوئی بھی decoder ہے وہ end gate کو استعمال کرے گا یا نیند gate کو یہ کوئی جا سکتا ہے ایکس ٹاپک آتا ہے glitches can be eliminated یعنی glitch ایک پرابلم ہوتی ہے اگر کوئی input یا output آ رہی ہے تو اس کے درمیان میں تھوڑا سا time waste ہو جاتا ہے تو اس کو ہم بولیں گے glitch تو اس کو ہم ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں by enabling the decoder output after the glitches have settled down جب ان کو settled down کر دیا glitches کو تو ہم کیا کریں گے decoder in output کو use کریں گے glitches are removed by using the clock signal clock signal کو استعمال کریں گے glitches ختم ہو جائیں گی to enable the decoder circuit storming method storming method کیا ہوتا ہے where the decoder output are activated decoder کی جو output ہوتی ہیں وہ activate ہو جاتی ہیں کب after some delay کچھ delay ہونے کے بعد allowing the glitches to settle down next ہمیں بتا رہے ہیں glitches occur even with integrated circuit due to different propagation delay اگر مختلف طرح کے propagation delay ہو رہی ہے تو glitches integrated circuit کے اندر بھی ہونا شروع ہو جائے گی between the clock transition and the variable path length clock transition جو ہم اس کو input دے رہے ہیں اور اس کے بعد variable path length between different inputs and outputs input اور output کے درمیان میں glitches show ہونا شروع ہو جائیں گی اگلہ ٹاپک آتا ہے counter application اب جو counter کے بارے میں ہم اتنا زیادہ پڑ چکے ہیں اب اس کا فائدہ کیا ہے ہم اسے use کہاں پہ کرتے ہیں سب سے پہلے use کرتے ہیں digital clock میں the primary use of counter is in counting application and sequencing through a set of operation اس کا کام کیا ہے applications کو count کرتا ہے اور sequence میں لاتا ہے کوئی بھی operation ہو a digital clock can be implemented using the ac 50 hertz یہ آپ کا quiz آ سکتا ہے frequency as the clock signal یعنی کہ کوئی digital clock ہے تو ہم اسے کیسے بنا سکتے ہیں ac 50 hertz frequency use کریں گے تو digital clock بن جائے گی آگے میں بتا رہے ہیں the r's unit counter circuit is configured as a decade counter یہ آپ کا آ سکتا ہے question decade counter بھی کہہ سکتے ہیں r unit counter کو counting from جو کہ count کہاں سے شروع کرتا ہے 4 times 0 سے لے کے 1001 تک counting کرتا ہے the terminal count 1001 is detected by the name gate یعنی کہ جو اس کے اندر پہلے نمبر پر name gate لگا ہوگا وہ اس چیز کو detect کر لے گا which sets the j input of the flip flop to logic 1 اگر اس کو اس نے detect کیا تو j کی جو input ہے اسے logic 1 دے دے گا counter کا دوسرا استعمال کیا ہے frequency counter یعنی کہ frequency کو count کرتا ہے پہلا تھا گھڑیوں میں استعمال ہوتا ہے اب دوسرا ہے frequency counter frequency counter is used to measure the frequency of an input signal یہ کسی بھی input signal کی frequency کو find out کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی چیز کے لیے use ہوتا ہے to counting of the clock pulse clock pulse کو count کرنے کے لیے in pre-determined time interval یعنی کہ اسے ایک خاص قسم کا وقت دیا جاتا ہے اسی کے اندر clock pulse کو count کرتا ہے تو یہ اس کا frequency counter کا کام ہو گیا آگے آتا ہے the accuracy of a frequency counter depends on the duration of the timing sampling interval اگر ہم کہیں کہ کوئی بھی frequency counter ہے وہ بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے تو کیسے پتا چلے گا کہ اس کا جو time sampling interval ہے وہ یہ اس کا duration ہے یعنی کہ جو time دیا گیا اسی پہ کام کرے گا which must be very accurate یعنی کہ بلکل ٹھیک time duration ہوگا تو ہم کہیں گے جو frequency counter ہے بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے آگے topic آتا ہے design of synchronous counter یعنی کہ جو بھی synchronous counter ہے اسے ہم design کیسے کریں گے کام کریں گے بلکل ہم کام کریں گے جو ہم نے جتنے بھی counter پڑیں وہ binary counter ہوں گے zero اور one کی form میں ہوں گے that count in a sequence either upward or downward the count start and end sequence of a counter can also be set arbitrarily and the counter can then count up or down within the terminal count limits counters can also be designed that do not count in a sequence سے نہیں چلیں گے instead they sequence throw a set of predefined arbitrary values یعنی کہ کوئی arbitrary value یعنی دائرے کے اندر value دی جائے گی اسی کو لے کے یہ اپنا کام کرنا شروع کر دیں گے counters can also be implemented اب counter ایک اور طریقہ ہے ان کو implement کر سکتے ہیں using d flip flop instead of j flip flop ہم نے جتنے بھی counters پڑھیں وہ j flip flop کے پڑھیں لیکن یہاں پہ دی flip flop کو بھی use کر سکتے ہیں counters are sequential circuit which are designed using standard set of steps یہ definition بھی ہے counters کیا ہوتے sequential circuits ہوتے ہیں جن کو کس کام کیلئے design کیا جاتا ہے standard set of سٹیپس یعنی جتنے بھی سٹیپس کیے جائیں گے وہ بار بار ہر counter میں ہی repeat ہوں sequential circuit یعنی state machine state machine related question آجاتا ہے general sequential circuit consist of a combination circuit and a memory circuit یہ یاد رکھنا کہ general sequential circuit کس چیز پہ consist ہوتا ہے ایک combination circuit دوسرا memory circuit ان کے flip flop in a clock sequential circuit اب یہ ایک اور sequential circuit ہے the memory element has a clock input یعنی جو memory element اس کو clock input دی جائے گی at any given instant the memory element is in its present state جو کہ اپنی present state میں ہو گا on a clock transition اس پہ clock transition پہ ہو گا کیا the output of the memory element change to the next state اگر ہم نے clock transition دی تو وہ اپنی state کو change کر کے next state پہ بھی چلا جائے گا next ہے the inputs to the memory which allow the memory to change its state یعنی کہ کوئی بھی memory اس کو input دے دی اور وہ اس چیز کی اجازت دے رہی ہے کہ وہ اپنی state کو change کر دے on a clock transition تو پھر اس چیز کو ہم کیا کہیں excitation input یا پھر excitation variable design procedure اور یہ بہت زیادہ important آگے lecture ہونے والے لہذا ایسے دھیان سے سننا ہے the design procedure is based on number of steps جو design procedure ہوتا ہے وہ کس چیز پہ depend کرتا ہے number of steps starting from defining the state diagram and ending at the implementation of state machine شروع کہاں سے ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو define کر ختم کہاں پہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو implement کر دیں سب سے پہلے ٹاپک آتا ہے state diagram state diagram کیا ہوتا ہے state machine is described by state diagram which shows the sequence of state through which the sequential circuit progress when it is clock جب بھی sequential circuit کو clock دی جائے گی تو وہ کیا کرے گا ایک sequence of step کو لے کے آگے چلے گا تو اس چیز کو ہم بولیں گے state machine اور اس کو شو کریں گے state diagram سے یہ state diagram کا 3 bit counter دیا گیا ہے 3 bit دیا گیا ہے مطلب اس کے اندر 1 2 3 bit استعمال ہوں گی ہر state پر اور یہ up counter کیسے ہوگا یہ دیکھیں یہاں سے شروع ہو رہا ہے 0 3 time 0 اور آگے اس سائٹ پہ یہ جو دوسرا ایرو لگاو ہے اس کو اب بھی نہ دیکھیں یہ جو ایرو لگاو ہے جو کہ ہم اب دیکھ چکے اب next جو آتا ہے next state table یعنی کہ ایک table دیا گیا یہاں پہ یہ دیکھیں 0 0 0 0 کی بائنری فارم دی گیا تو آگے کی کریں 0 0 1 1 کی بائنری فارم لکھیں گے پھر اس 1 کی بائنری فارم کو اٹھا کے یہاں رکھیں لکھیں گے پھر اٹھا کے آگے ایک نمبر extra کر دیں جو کہ بن جائے next state اور ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر یہاں پہ 0 کی ہے اور آگے 1 کی آرہی ہے یعنی کہ نمبر بڑھتا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اپ کاؤنٹر کا next state table ہے دی گئی پروسیجر کا جو last part ہے وہ ہے current of maps کیا ہوتا ہے the change from preset state to the next state on a clock transition اگر clock transition دے دی تو کیا ہوگا اپنی state کو change کرے گا preset سے لے کر next state پر نمبر 5 پہ آتا ہے logic expression for flip flop input simplified expression j2 k2 j1 k1 and j0 k0 are directly obtained from the kernof maps first point sequential circuit implementation sequential circuit کی implementation کیسے ہوتی ہے the boolean expression obtained in the previous steps implemented using logic gates ہم logic gear کو استعمال کریں گے یہ میں 3 flip flop دے دی گے یہ پہ clock transition کر دی اور سب کے ساتھ connected کر دیا پہلا flip flop اس کی دیکھیں یہ output ہے q والی یہ next والی کے ساتھ connected ہے اور اس کی q not کی جو output ہے وہ یہاں پر end gate کے ساتھ connected ہے پہلی والی کی بھی end gate کے ساتھ connected ہے دوسرے والی بھی end gate کے ساتھ connected ہے اور یہاں سے ہوتی ہوئی next چیز کو پریکٹیکل کیسے کریں گے سب سے پہلے ہم بنائیں گے اس کی state diagram three bit up down synchronous counter is shown جس میں x zero ہوگا x one ہوگا یعنی دو value دی جائیں گی which indicates that the counter counts up when the x equal to zero and it counts down when x is equal to one zero ہوگا تو دونوں side پہ arrows ہوں گے اس کے علاوہ اس میں اور کچھ حاص نہیں ہے یہ zero یہ three bit counter ہے تو یہ 3 digits دی